ہم نے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جیسی کتاب اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے اللہ نے اپنے اپنے درموں پر نازل فرمائی فرمایا کت قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے دیکھو تبی عبادت ہے اور جسے گھر میں رکھو تبی برکت ہی برکت ہے اللہ کے پیارے حبیب جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ سورہ پکرا کی آگری آیتوں کی شکر میں ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا میرے علاوہ کسی نبی اور رسول کو یہ نہیں ملا خزانہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے خزانوں میں ہے ایک ہی ساتھ علیہ وسلم کے لئے لکھا کہ مانت دن میں بچے کا رہن ہزار ہے نیمانے سے پڑا مدھ کے لئے لکھے بناداروں کے لئے لہٰذا ہم بلد کرتے ہیں بی عمد الرسول اللہ ہمارے بلد کے ساتھ ساتھ ہمارے بات کو برکتے جنرلہ پتہ آخر حرمائے گا اب آپ آج میں آنے والا جنرلی مجھے کتاب دے کیا رکھاؤ قرآن کے خلاف قرآن والوں کے خلاف مستے بیرانے والے خلاف مزمان کی جنرلہ اپنے ایمان کو بچا کرتے ہو بات رہنا بات رہنا اللہ کا زباہ حیاتہ ہمارے خلاف کے معافیات آمین مزمان 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 وعقاف اسلامیہ کی طرف سے شماعت حضرات مزمان 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 کے آگے سر نگو کرتے ہوئے کشا کشا اس مسجد صریف کی طرف آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو ہمارے روزوں کو جو ہم نے اس سے پیچھے رکھے اور جو انشاءاللہ آئیں گا رکھنے جا رہے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عبادت کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو افو فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میری آپ سے مہتبانہ اپیل ہے گزارش ہے کہ ہمارے علماء اکرام خطیب اور مبلغ پورا سال اس مسجد شریف میں آپ لوگوں کی خدمت سر انجام دیتے ہیں بہت ہی آسن طریقے سے اپنی اپنے جو فرائز ہیں شریع طور پر ان کو بخوبی نباتے ہیں جہاں وہ اپنے فرائز بخوبی انجام دیتے ہیں وہاں ہم پر بھی یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کی قوشوں کے لیے جو وہ یہاں انجام دیتے ہیں اس کے لیے ہم ان کا شکریہ آدھا کریں اور وہ شکریہ کس انداز میں کہ آئے آج اس خوشی کے موقع پر اس جمعت الودا کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے ان علماء اکرام کے لیے اپنی جیب سے نظرانہ پیش کریں اس خوشی اتنا ہونا چاہیے کہ جو ان علماء اکرام کی شایعان شان ہو یہ نہیں کوئی روپیہ دور پہ دس پہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر یہی پیسہ جو ہے یہی دینا جو ہے ہمارے لیے باعث نجات بنے گا جو ہم مساجد کے لیے علماء اکرام کے لیے جو خدمت کرتے ہیں یہی ہمارے ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ اِنَّا اَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهَارْ آمَدْتُ بِاللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ دُوشْرِیف سَلَّ اللَّهُ الْعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِي بَاللَّهُ حضرات اور آخری جمعہ اللہ تبارک و تعالی قرآنِ کریم فرطانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے لیلت القدر میں اتارا تم نے کیا جانا کہ لیلت القدر آزار مہینوں کی عبادت سے پڑھ کر ہے کیونکہ آج جمعت الگدا ہے اور کل لیلت القدر ہے اور لیلت القدر ہی ہی وہ مقدس اور با برکت رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم کو نازل فرمایا سبحان اللہ کہتے ہیں ذرا بدل نماز سے قرآنَ لَا جَبَلِلَّ لَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدْعًا مِنْ عَشِعَتِ اللَّهِ قرآنِ 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 حضرات جس کا فضل نہ آسمان کی پلندیاں پرداشت کر سکیں اور نہ سمین کے بڑے بڑے پہاڑ پرداشت کر سکیں میں تو کہتا ہوں کہ ہماریاں بھی ہوتا وہ بھی چگنشور ہو جاتا جس قرآن قریب کے وضل کو کائناتِ آنم کی کوئی شہبت آجت نہ کر سکیں اس وضل کو میرے اور ہاتھ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک نے برداشت کر لیا ذرا دونوں آتھ کھڑے کر کے کہیں سبان اللہ میں سمجھوں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی حضرات قرآنِ قریب ایک سو چار آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بے لا جواب اور بے مثال کتاب ہے کہ ہر ناظر ہونے والا صحیفہ اور ہر کتاب کا علم اللہ پاک نے قرآنِ قریب میں جواہ کر دیا ہے موسیقی 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 ہے اور دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ کافی رش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پوری مسجد کے اندر جو ہے لوگوں کا یہاں پہ حجوم ہے جو لوگ یہاں پہ نماز ادا کرنے کے لئے آئے تھے اور واپس جو اپنے گھروں کی اور روانہ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سرکشہ کے پکتہ انتظام یہاں پہ کیے گئے تھے چپے چپے پر سرکشہ بل تینات تھے نماز کے سمیں اس باہر جو یہ روڈ ہے عید کا جمعہ مسجد کے باہر یہاں پہ ٹرافک جامی نہ ہو اس کو لے کر بھی جو ہے کڑے انتظام کیے گئے تھے ٹرافک پولیس کی طرف سے جو ہے یہاں پہ راستہ بند کیا گیا تھا ڈائیورٹ کیا گیا تھا جو ٹرافک تھا اسے تاکہ لوگ جو ہے یہاں پہ جوگ در جوگ آئیں نماز ادا کریں اور واپس اپنے گھروں کی اور آسانی سے پہنچ سکیں راجوری سے میں انکیر کیس تبانے کے سروں کی پہنچ سافرم سکlass Emily یہاں پہ رہز سکم راغین کنگیں رہز ڈائیورٹ کیا گیا تھے موڑی تیشکریم قیدار کی پہنچ سکیم رکز پہنچ سکھتے ہیں لگا کہ در جوام چیر بھمِ____________keeping موڑا ثانیا یہاں پہنچ سکر موسیقا لا spatی Southpress لا 着پر جوال ٹراف ٹرافک موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے چینل کے ذریعے سے دیکھنے والے ہمارے رجوری میں اور جمع کشمیر میں پورے اندوستان میں پوری دنیا میں ہم سب کو دوہزار چوبیس کا جمعہ تلویدہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آج ہم مرکزی جمعہ مسجد عیدگاہ رجوری میں جو صوبہ جمعہ میں سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ ہمارے ہی مرکزی عیدگاہ جامعہ مسجد رجوری میں نماز جمعہ میں ہوتا ہے اور خاص کر آج جہاں تک جمعہ تلویدہ کی بات ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بارہ بجے کا ٹائم ہے اور ما شاء اللہ کتنی بیڑ ہے میرے ساتھ میں ہمارے چیئرمن وقب بورٹ کے جناب عبدالکویوں میر صاحب ہیں اور ہمارے یہ ریٹائر ایکسیند صاحب ہیں اور یہ تمام نمازی عدرات مسجد میں آج زوک اور شوک کے ساتھ چھوٹے بڑے بزرگ ہمارے جو ہیں وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اور اس مبارک موقع پر میں آپ کے چینل کے ذریعے سے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں ہر صاحب نصاب آدمی اپنی طرف سے جہاں زکاة کا فریضہ انجام دیتا ہے وہیں پر وہ ہر صاحب نصاب رمضان میں فطریانہ فطرہ ادا کرتا ہے تو میری گزارش ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے تو غربہ اور مساکین بیوہ عورتیں ہیں یتیم بچے ہیں مدارس ہیں جو بھی فلائی کام ہیں نیک کام ہیں اس میں ضرور تعاون کریں اس وقت اللہ ایک کا بدلہ ستر اور ستر سے ساتھ سو گناہ تک دیتا ہے ہمارے وقت بورٹ کی طرف سے بھی بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور زلہ انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر صاحب اور ایس ایس پی صاحب میکمہ پولیس کی طرف سے بھی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اس کے لئے ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جمعہ تلویدہ ہے کل شب قدر ہے لیلہ تلقدر جس میں رات کو جاگنے سے اللہ تعالی ہزار مہینوں کی عبادت کا سواب دیتا ہے اور کل بھی بڑی محتبرک وبرکت رات ہے تو میری آپ کے چینل کے ذریعے سے گزارش ہے کہ کل رات کو اپنے گناہوں پر ندامت کی آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے خوب دعائیں کریں آج جمعہ تلویدہ ہے اور اس موقع پر میں تمام اپنے ملک کے نواسیوں کو خاص کر جوری کے لوگوں کو دل کے عمیق گرہیوں سے موارک بات بھی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جمعہ ہمیں بار بار نصیب ہو اور ہمارے ملک میں شانتے آمن آپسی بھائی چارہ مذہبی ہم آنگی جو ہمارا صدیوں پرانی جو روایت ہے وہ برقرار رہے اور ہمارا ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑے اور ہم سب اس میں مل جل کر کام کریں اور ملک کے لئے علاقے کے لئے جو ہے وہ اس ترقی کے میں اس میں شامل رہیں اور سب سے بڑا پیغام جو ہے ہمارا وہ امن شانتی پیار محبت جو ہے وہ ہی رہے گا جمعت الودا کی نماز یہاں عیدگار اجوری میں بڑے ہی اچھے ماحول میں جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور آج اس مبارک دن کے اوپر یہی دعائیں مانگی گئی ہیں کہ اللہ ہماری ریاست میں ہمارے ملک میں آپسی بھائی چارہ پیار اور شانتی جو ہے وہ بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اپنے کہیں پہ کسی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے جو بیمار ہیں ان کی اللہ بیماریاں دور کرے جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی وہ روزگار عطا فرمائے آج کے دن کی برکتوں سے اور یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ سال ماہ رمضان کیونکہ اب اکستام ہونے جا رہا ہے تو ہماری یہی دعا ہے کہ آج اس مبارک دن کے اوپر کہ اللہ ہمارے سماج ہمارے معاشرے ہماری گھروں میں ہماری بستیوں میں تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے اور ہمیں ایک اور نیک بناے ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور بارہ مہینوں میں سے جو یہ مہینہ ہے رمضان شریف کا یہ ان بارہ مہینوں کا سردار مہینہ ہوتا ہے اور تمام جتنے اس مہینے میں جتنے جمعے ہیں ان کا سردار میں کہوں گا جو آلویدہ جمعہ ہے یہ ان کا سردار ہوتا ہے یہاں کے انتظامیہ نے آج کے دن کے موقع پر بڑا اچھا انتظام رکھا چاہے ڈی سی رجوری ہوں اچھا انتظام رہا اور جیسے ہی ڈار ساب نے کہہ ہی دیا کہ یہاں پہ اسٹیئی سے جو بمار لوگ ہیں ان کی بماری شفاہ ہو اور ہمارے آپس میں بائی چارہ جو وہ ہمیشہ قائم رہے اور میں تمام لوگوں کو آج کے دن کے موقع پر مبارک بات دیتا ہوں جو الویدہ جمعہ تھا سب کو الویدہ جمعہ کی مبارک ہو یہ جو ہمارا پویتر مہینہ رمضان آئی ہے میں سکھاتا ہے کی پیشنس اور کائنڈنیس جو ہے اس کے مین جو دو اجنڈے ہیں کی ایک پیشنس سبر رکھنا اور کائنڈنیس کی نرم دلی سے اپنے بات کسی سے نرمی سے کرنی کسی کو اگر ضرورت ہے آپ کی بلڈ کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے کسی قسم کی ہے آپ نے اس کی مدد کرنی ہے تو یہ اس کے دو مین اجنڈہ رہتے ہیں جس کو ہمیں سیکھنے کو یہ پورے بارہ مہینے کے لیے یہ ایک عبرت کا مہینہ رہتا ہے